بولی وڈ کے مہنائک امیتہ بچن اور کیمی کیت کر کا ایک آئیکانک سانگ جمعہ چمعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا یہ گانا آج بھی لوگوں کی جبا پر چھایا رہتا ہے جتنا جمعہ چمعہ فیمس ہے اتنا ہی اس گانے کا ہک سٹیپ بھی پاپولر ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں آئیکانک سانگ کا ہک سٹیپ پہلی بار میں امیتہ بچن کو کتئی پسند نہیں آیا تھا جی ہاں ایسا ہم نہیں بلکی اس گانے کی کوروگرافر چنی پرکاش نے ایک شو کے دوران بتایا تھا 1991 میں آئی فلم ہم کے سپر ہٹ آئیکانک سانگ جمعہ چمعہ کی کوروگرافر چنی پرکاش نے کچھ سمیہ پہلے ویکنڈ ویت رمیش سیلیپ ٹاک میں امیتہ بچن سے جڑا قصہ شیئر کیا تھا چنی پرکاش کا کہنا تھا امیتہ بچن کو جمعہ چمعہ کا ہک سٹیپ پسند نہیں آیا تھا بیگ بی بھی آڈینس کے ریاکشن کو لے کر پریشان تھے اور انہوں نے تو سٹیپ بدلنے کے لیے بھی ریکویسٹ کیا چنی کا کہنا تھا انہوں نے جیسے دیسے بیگ بی کو ایک بار سٹیپ کرنے کے لیے کہا اور بولے کی سونگ ایڈیٹنگ کے بعد اسے ہٹا دیا جائے گا چنی پرکاش نے قصہ شیئر کرتے ہوئے کہا جب گانا پریویو کے لیے تیار ہوا تب جیہ بچن وہاں موجود تھی جیہ بچن نے ہک سٹیپ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اسے سب لوگ پسند کریں گے اور یہ کافی ہٹ ہوگا حالکہ بیگ بھی اس سے سیمت نہیں تھے لیکن جائے ہی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ سٹیپ آنے والے سمیہ میں ہر کوئی یاد رکھے گا اور انہیں ہی امیتہ بچن سے ہک سٹیپ اور گانے میں رہنے کے لیے کہا لہٰذا ہک سٹیپ کے ساتھ گانا سامنے آیا اور آج ہر کوئی جمعہ چمعہ کے ساتھ بیگ بی کے ہک سٹیپ کا ذکر کرتا ہے ہم کے جمعہ چمعہ گانے کو اتنا پسند کیا گیا کی اس نے اپنے ساتھ فلم کو بھی ہٹ کر دیا یہاں تک کہ اس سال ہم کے لیے امیتہ بچن کو فلم فیر کے بیسٹ ایکٹر اوورڈ سے بھی نوازا گیا جمعہ چمعہ گانے کی شوٹنگ کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے آئیے جانتے آخر کس بات پر بگ بھی اکھڑ گئے تھے ہم میں امیتہ بچن کے ساتھ رجنی کانتھ، گوویندہ، انو کپور، انوپم کھیر، قادر کھانو، ڈینی، ڈیزو گپا بھی شامل تھے جب فلم کی گانے جمعہ چمعہ کی شوٹنگ کی بات آئی تو کوروگرافر کی ضرورت تھی اس دوران گوویندہ نے چننی چننی کا نام کا سجھاب دیا چننی پرکاش نے ہندی کے علاوہ کنر اور تیلگو بھاشے کے گانوں کو بھی کوروگراف کیا ہے جمعہ چمعہ کے لیے بھی انہوں نے تیار کر امیتہ بچن کے لیے ایک ڈانس ٹیپ تیار کیا ہم کے علاوہ چننی پرکاش نے رام اور شام، ہاتھی میری ساتھی اور ہیرو ہیرہ لال جیسی کئی پاپلر ہندی فلموں میں کام کیا جمعہ چمعہ کے نام پر کچھ اوورز اپنے نام کی گانے کو سودیش بھوسلے اور کویتا کرشنا مورتی نے آواز دی تھی پلی بیک سنگنگ کے لیے سودیش بھوسلے کو بیس سنگر کا فلم فیور اوورڈ بھی میری موسیقی